ناظرین پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو سی پیک کا ایگریمنٹ ہے اس کو ایک دفعہ بریک لگ گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ گلگت بلدستان اور چائنہ کے بارڈر کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے شہری تھے وہ باہر سڑکوں پر نکلے انہوں نے کہا کہ چائنیز کو بند کرنا چاہیے بارڈر کے ساتھ جتنے بھی چائنیز ہیں وہ پاکستان میں آرہے ہیں بارڈر کے علاقوں میں آرہے ہیں گلگت بلدستان میں آرہے ہیں جس سے کرونا وائرس گلگت بلدستان کے سرادی علاقوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے ہمارے پاس اتنی مشینری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا ٹیسٹ کر سکیں اس طرح کے بیارات آج کل سوشل میڈیا پر بڑے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے چینی لوگ چینی ورکر چینی انجینئر جو بارڈر سے ڈائریک پاکستان کے سرادی علاقوں میں آتے ہیں وہ وہاں کام کرتے ہیں سیک پیک کے اوپر تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جتنا بھی کرونا وائرس گلگت بلدستان میں پھیلا ہے وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ چائنہ سے پھیلا ہے کیونکہ چائنہ کے لوگ ڈائریکٹلی سراد پار کر کے پاکستان کے علاقوں میں آرہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے ساتھ ہی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ماسک پہننے کے لیے نہیں ہے ہم کس طرح کرونا کا مقابلہ کر سکیں گے تو یہ تمام در کہانی آنے کے بعد لوگوں نے پاکستان آرمی سے پاکستان کی جتنی بھی انتظامیاں ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدارہ بارڈر کو سیل کیا جائے چائنیز کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے وہ وہاں اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں اگر چائنہ دو چار مہینے سی پیک کے اوپر کام نہ کرے تو کوئی بڑا عذاب نہیں آنے والا دنیا مر رہی ہے یہ سب سے بڑی بات سوچنے اور سمجھنے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آرمی سے ریکویسٹ کی ہے جی بھی کے لوگوں نے کہ جلد از جلد بارڈر کو سیل کر کے جتنے بھی چائنیز ہیں پاکستان کے اندر ان کو ان کے علاقوں میں واپس بیجنا چاہیے بارڈر پر سٹرک کنٹرول کرنا چاہیے رسٹرکشن لگانی چاہیے اور چائنیز کو پاکستان کے اندر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے دوسرے نمبر پر آپ سے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جی بی کے جو لوگ ہیں یہ پہلی مرتبہ سی پیک کو کرٹیسائز نہیں کر رہے بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے اور سی پیک کے حوالے سے کافی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے رسورسز پر چائنہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ ہماری بات نہیں سنتی لہٰذا سی پیک کا کوئی مقصد بنتا ہی نہیں سی پیک صرف چائنہ کو فیور دینے کے لیے ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور جواز نہیں بنتا ناظرین دو طرح کے پرسیپشن ہیں جس کی وجہ سے جی بی کے لوگ باہر آئے ہیں ان کا کہنا ہے ایک تو ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی میڈیکل فسیلٹیز نہیں ہے ہماری صوبائی گورنمنٹ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ ہمارے لوکل بندوں کو ٹریٹمنٹ مہیا کر سکیں ایک ہی صرف کرتینیا کا سنٹر بنایا گیا ہے وہ بھی گلگت کے اندر لیکن سکردو کے لوگ اور دیگر جو ملحقہ علاقے ہیں سکردو کے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی فسیلٹی نہیں اور دوسرے نمبر پر جو ان کا پرسیپشن آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سی پیک پر کام روک دیا جائے مکمل طریقے سے اور چائنیز کو مکمل طور پر ان کے علاقوں میں واپس بھیج دینے چاہیے ناظرین آپ ان دونوں پرسیپشن اور جی بی کے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کس طرح سمجھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ کے لوگوں نے آ کر جی بی کے اندر وائرس پھیل آیا ہے اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا رپلائی ضرور کرنا دوسرے نمبر پر کیا ہم نے ہماری گورنمنٹ نے جی بی کے لوگوں کو ضروری سامان ادویات مہیا کی ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیے گا